بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاکر عمر گجر ہے اور میں ٹی سی ایف پاکستان کی نمائنگی کرتا ہوں اور میں آج مقاتب ہوں عونرابل جناب چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب محترم جناب عبدالباری پتافی صاحب ہمارے منسٹر لائیو سٹاک سندھ تو میں یہ کہنا چاہوں گا جناب عالی کہ ڈی سی ایف پاکستان چونکہ فارمر کی نمائندہ تنظیم ہے اور ہم فارمر کی بہتری کے لیے اب اپنے دائرہ کار کو ہم نے ملک بھر میں بڑھایا پھر میرے لئے بڑا شاکنگ تھا بڑا ہمارے لئے علمیہ یہ ہے کہ جب میں پنجاب میں اسلام آباد لاہور اور دیگر جگہوں پہ جب میں پہنچا وہاں فارمر سے میری میٹنگ ہوئی اور اپنی وہاں میں نے کمیٹیاں بنائی میں نے یہ دیکھا کہ کراچی میں ڈیری فارمنگ کرنے والے جو شروع سے کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ ہیں تو یقیناً یقیناً میں نے محسوس بھی کیا ان سے پوچھا بھی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات کہ دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ جو سندھ کا ڈیری فارمر ہے جو کراچی چونکہ کنکریٹ کا جنگل ہے اور کمرشل ڈیری فارمرز کے لیے بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھا پیسہ کماتے تھے ماضی میں اور یہاں فارمنگ کرتے تھے مرک برسے فارمرز آگے تو یہاں سے فارمر کا پنجاب کی جانب ہجرت کر جانا یقیناً ناسازگار حالات غیر موافق حالات پیدا کر دیا جانا خواہ وہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا خواہ وہ سندھ کی حکومت کا ان پر توجہ دیئے نہ جانا ہو تو اس کا تائینہ آپ خود کریں دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کنکریٹ کے جنگل میں ہے ہمارے پر مضافات میں کوئی ذریع زمین نہیں ہے ہم تمام چیزیں یا تو بیرون ملک سے امپورٹ کرتے ہیں یا پنجاب یا اندرونے سندھ سے یہاں ہجرت وہ آتی ہے بزریاں ٹرانسپورٹ تو یقیناً ہم اپنی ضروریات کا پینتالیس فیصد چارہ پیدا کرتے ہیں تو حکومت وقت جو ہے وفاقی گورنمنٹ اس چارے کو ایکسپورٹ کرتی ہے اور یہاں ہمیں جو ہماری انتظامیہ ہے کمیشن کراچی یا ڈی سیز کی بنیاد پہ یہاں پہ ہمیں کاسٹ اپ پرڈکشن کے مطابق اس کا ریٹ نہیں دیا جاتا اور جب ہم میکمہ الائی سٹاک سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کاسٹ اپ پرڈکشن تمام شہروں کی بنا کے دیتے ہیں اور جب وہ ہم کمیشن کراچی کے سامنے رکھتے ہیں تو کمیشن کراچی سے پھیک کے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں تو یقیناً ایک ادارے کی کاسٹ اپ پرڈکشن کو چیلنج کرنا غیر مناسب ہے اور یقیناً یہی علمی آئے جب فارمر کو کاسٹ اپ پرڈکشن کے مطابق قیمتیں نہیں ملے گی تو وہ پنجاب اجرت کرے گا آج لاہور میں جو فارمر گجر کالونی کا ریٹ ہے ایک سو ستائیس روپے آٹھا نے ہے اور ہمارا جو پچھلے مارتک ریٹ تھا ایک سو دس روپے ایک سو نو روپے کچھ پیسے تھا تو یقیناً یقیناً یہ علمی آیا ہمارے لئے تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ ایک تو اجناس کی ایکسپورٹ دوسرا فارمر کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لئے آپ مداخلت کریں کمیشہ کراچی کو چیف سیکرٹل صاحب کو کہیں ہمارے عبدالبانی پتافی صاحب فارمر کے ساتھ بیٹھے ان کے مسائل کو سنیں اور یقیناً پتافی صاحب ہماری چیزیں سنتے بھی ہیں مسائل بھی کرتے ہیں پر یہ انتہائی اوپر کی سطح کا معاملہ ہے تو میں چیف میریسٹر صاحب کو مخاطب کرنے پر مجبور ہوں تو میں اپیل کرتا ہوں مہترم جناب بلکہ بلاول بٹو زرداری صاحب سے کہ یقیناً یہ سندھ کا معاملہ ہے اس میں آپ کو انٹری کرنی ہوگی یہاں سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا تاکہ یہاں پہ انویسٹر آئے آگے بڑھے اور کاسٹرپ پرڈکشن جو بڑھ رہی ہے اسے عمام کو بتائے کہ یہ کاسٹرپ پرڈکشن بڑھ رہی ہے فارمر کو دینی پڑے گی بس اُرد دیگر آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا تازہ دودھ نہیں ملے گا فارمر کے لیے غیر موافق حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہ سندھ چھوڑ کے جائے اور پنجاب میں جا کے بس جائے کیونکہ یقیناً وہاں پہ حالات ماحول سازگار پیدا کیا گیا وہاں کاسٹرپ پرڈکشن کم ہے قیمت زیادہ مل رہی ہے فارمر کو وہاں کے ریٹیلرز مضافات سے لاہور کے مضافات سے دودھ اکھٹا کرتے ہیں اور وہ یقیناً آرڈلٹریشن بھی اس میں ہوتی ہے اور گجر کارونی سے ایک سو ستائیس روپے پچاس پیسے فیلیڈر دودھ پرچیس کرتے ہیں دودھ میں مداخلت کی ضرورت ہے جزاک اللہ خیرہ